بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مدنی تاہر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹیویو کے ساتھ حاضر ہے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی ذرا لمبی ہونے والی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی مفید اور کافی انفارمیٹیو ہونے والی ہے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ٹویوٹا پرادو آرزٹ ٹرپل ڈور گاڑیوں پر ہے بہت ہی صاف ستری حالت میں آج کی ہماری گاڑییں موجود ہیں تو آئیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے بات کو اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھاتے ہیں آج کی جو ہماری پہلی گاڑی ہے وہ ٹویوٹا پرادو آرزٹ ٹرپل ڈور ہے دوستو بہت ہی صاف سترے اور پیارے لک میں یہ گاڑی موجود ہے اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت میں موجود ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق کراچے کی بتائی گئی ہے اس گاڑی کا جو موڈل ہے وہ انیس سو اٹھانوے ہے اور یہ گاڑی ڈیٹیل کے مطابق اٹھاسی ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے فیول ٹائپ کے لحاظ سے یہ گاڑی پیٹرول پر ہے اور اگر اس کے ٹرانسمیشن یعنی کہ گیر کے لحاظ سے بات کریں تو گیر کے لحاظ سے یہ گاڑی آٹومیٹک ہے انجن کی جو کپیسٹی بتائی گئی ہے وہ چونتی سو سیسی ہے ریجسٹریشن اس گاڑی کی جو ہے وہ کراچی کی ہے اور ایکسٹیریئر کلر اس گاڑی کا جو ہے وہ وائٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی ساف ستری حالت میں موجود ہے تو یہ تھی اس گاڑی کی بیسک انفارمیشن اس کی مزید ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں تو یہ باڈی کے لحاظ سے بہت ہی ساف ستری حالت میں موجود ہے بیک اس گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ساف ستری حالت میں ہے بیک پر ایک روف ستیر بھی بنائی ہوئی ہے جس پر آپ گاڑی کی چھت پر آرام سے چڑ سکتے ہیں اسی طرح اس گاڑی کا جو فرنٹ ہے وہ بھی آپ کو بہت ساف ستری لش کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جائے گا بونٹ بمپر وغیرہ ساف ستری حالت میں موجود ہیں تو انٹیریئر کے لحاظ سے اگر بات کریں تو انٹیریئر بھی اس گاڑی کا آپ کو لش کنڈیشن میں دیکھنے کو ملے گا اب آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اس کے مالک کی کمٹمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں تو اس کے مالک کے مطابق یہ گاڑی ٹویٹا پرادو آرزیڈ ہے اس گاڑی کا انیس سو اٹھانوے ہے امنیسٹی ریجسٹرڈ دو ہزار تیرہ گاڑی ہے یہ اور کراچی کی اس گاڑی کی ریجسٹریشن ہے پرفیکٹ کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے چونتی سو سی سی اس گاڑی کا انجن ہے اور پیٹرول پر اس گاڑی کا انجن ہے آؤٹسائیڈ اس گاڑی کا سپری ہے صرف اور صرف فریش پرل وائٹ لک کے لیے کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ اس کے مالک کے مطابق اس گاڑی میں بلکل نہیں ہے تو اس گاڑی کی جو ایکزیکٹ لوکیشن بتائی گئی ہے وہ اس کے مالک کے مطابق کمال موٹرز سیونٹین سی فیفٹین کمرشل سٹریٹ فیز ٹو ایکسٹینشن ڈی ایچ اے کراچی کی بتائی گئی ہے تو آپ اس کی لوکیشن پر وزٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور اسے خریدنے کے لیے بھی تو دوستو اس گاڑی کے فیچرز کو ہم مختصرا بیان کریں گے اس کے جو فیچرز ہیں ان میں ائر بیگز ائر کنڈیشننگ پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز پاور لکس کیلس انٹری اے بی ایس پاور میررز اے ایم ایف ایم ریڈیو سی ڈی پلئیر اور الائی ریمز جیسے فیچرز اس گاڑی میں موجود ہیں قیمت اس گاڑی کی جو ہے وہ ڈیٹل کے مطابق 38 لاکھ بتائی گئی ہے تو دوستو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں میں نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس پر وزٹ کر کے آپ اس گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری پہلی گاڑی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی تو اب بڑھتے ہیں اپنی دوسری گاڑی کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر کسی بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کی نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے دبائیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میں کارز کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن پہنچے گا اور آپ کو وہ ویڈیو دھوننی نہیں پڑے گی تو دوستو دوسری ہماری جو گاڑی ہے وہ ٹیوٹر پرادو آر زی 3.0 ڈی ہے بہت حساب ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے دوستو اس گاڑی کی لوکیشن بھی جہاں پر اس وقت موجود ہے وہ بھی کراچی کی بتائی گئی ہے ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کا جو موڈل ہے وہ دوہزار پانچ کا ہے اور اکاسی ہزار پانچ سو کلو میٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے فیول ٹائپ کے لحاظ سے اگر بات کریں تو فیول ٹائپ کے لحاظ سے یہ گاڑی ڈیزل پر ہے آٹومیٹک اس گاڑی کا ٹرانسمیشن بتایا گیا ہے انجن کی کپیسٹی کے بارے میں اگر بات کریں تو انجن کی کپیسٹی اس گاڑی کی تین ہزار سی سی بتائی گئی ہے ریجسٹریشن اس گاڑی کی سیند کی ہے دوستو ایکسٹیریئر کلر کے بارے میں اگر بات کریں تو ایکسٹیریئر کلر اس گاڑی کا گولڈ ہے جس کی وجہ سے یہ گاڑی بہت ہی ساف ستری حالت میں دکھائی دیتی ہے اور یہ گاڑی ڈیٹیل کے مطابق امپورٹڈ ہے تو یہ بیسک معلومات آپ جان چکے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اس کے مالک کے کمیٹمنٹ کی طرف تو اس کے مالک کا کیا کہنا ہے آئے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے مالک کے مطابق یہ گاڑی ایک قسم کی نیو جیپ ہے ایک روپے کے بھی ورک کی ضرورت اس گاڑی میں بالکل نہیں ہے اس کے مالک کے مطابق یہ گاڑی فولی موڈیفائیڈ ہے ساف ستری حالت میں موجود ہے فیول ایوریج اس گاڑی کی جو بتائی گئی ہے وہ لوکل یعنی کے سیٹی میں 9.3 کلومیٹر پر لیٹر اس گاڑی کی فیول ایوریج بتائی گئی ہے آئرن مین سسپنشن اس گاڑی میں انسٹرولڈ ہے 3.0 انجن اس گاڑی کا ساف ستری حالت میں موجود ہے یعنی کہ 3000 سی سی اس گاڑی کا انجن ہے 1کیڈی انجن اس گاڑی کا بتا گیا ہے اور یہ گاڑی انٹرکولر ٹربو ہے ملٹی میڈیا سٹیڈنگ اس گاڑی میں موجود ہے کروز کنٹرول اس گاڑی میں موجود ہے ٹیسلا سکرین اس گاڑی میں موجود ہے 2014 کی اس گاڑی کی الائیتیم ہے ریجسٹریشن اس گاڑی کی جو ہے وہ 2008 میں ہوئی ہے تو دوستو یہ اس کے مالک کے مطابق معلومات جو تھی میرے پاس میں نے آپ تک شیئر کی اب اس کے فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس گاڑی میں کیا کیا فیچرز موجود ہیں اس گاڑی میں جو فیچرز ہیں ان میں ایئر بیگز ایئر کنڈیشننگ پاور سٹیرنگ پاور رنڈوز کیلس انٹری پاور لاکز پاور میررز کروز کنٹرول نیوگیشن سسٹم اے بی ایس اے ایم ایف ایم ریڈیو سی ڈی پلیئر ایمو بلیزر کی الائی ریمز ڈی وی ڈی پلیئر جیسے فیچرز اس گاڑی میں موجود ہیں انٹیریر اس گاڑی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بہت ہی ساف ستری حالت میں دکھائی دے گا سیٹس اس گاڑی کی لیدر کی سیٹس ہیں بہت ساف ستری کنڈیشن میں موجود ہیں انٹیریر کی بیک سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سائیڈ کی سیٹس بھی اس گاڑی کی ساف ستری حالت میں آپ کو دکھائی دیں گی اور انٹیریر میں تمام کے تمام فنکشنز اس گاڑی کے ورکنگ کنڈیشن میں ہے اسی طرح اس گاڑی کا جو فرنٹ ہے انٹیریر میں فرنٹ ہے وہ بھی ساف ستری حالت میں دکھائی دے آٹومیٹک اس گاڑی کا گیر ہے سٹیرنگ اس گاڑی کا آپ ساف ستری حالت میں دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ آپ کو اچھی کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو یہ گاڑی آپ کو کراچی میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں دوستو اگر آپ اسے خریدتے ہیں تو میں آپ کو کلیر لی بتا دوں میں اس کا مالک نہیں ہوں آپ اس کے مالک سے رابطہ کر کے اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں میرا کام آپ تک ویڈیو کے ذریعے انفارمیشن پہنچانا ہے اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ پچپن لاک بتائی گئی ہے تو اس کے مالک کا رابطہ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیج پر مل جائے گا جس کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وزٹ کر کے اس کے مالک سے آرام سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ آسانی سے انہیں واش کرتے رہیں تو آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ